میں نے آپ سے کیا ڈسکس کیا ہے ملٹیپلی کچھ رہا ایک اور تھیورم بھی ہوتا ہے خیر یہ پتہ ہی ہوگا آپ لوگوں کو کہ جیسے میں نے بتایا تھا نا کونسٹینٹ کی لیمٹ جیسے آپ کے پاس کونسٹینٹ آیا ہے تو کونسٹینٹ کی لیمٹ کونسٹینٹ کے برابر ہی ہوتی ہے لیکن اگر کونسٹینٹ کے ساتھ کوئی فنکشن آیا ہے اس طریقے سے تو یہ تو آپ نے ڈیریویٹیو میں انٹیگریشن میں ہر جگہ پڑا تھا کہ جب بھی کونسٹینٹ موجود ہو جو ایزا کوئی فنکشنٹ آیا ہے مطلب فنکشن سے ملٹیپلہ ہو رہا ہے تو آپ کیا کروگے آپ اس کوئی فنکشنٹ کو بھار کر دوگے اور پھر فنکشن کی لیمٹ لے لوگے ڈیریویٹیو میں آپ نے پڑا تھا کہ کوئی فنکشنٹ کو بھار کروگے فنکشن کا ڈیریویٹیو لے لوگے تو یہ ہر اس وقت ہوگا جب کونسٹینٹ فنکشن کے ساتھ آیا ہے کونسٹینٹ کو بھار کرو اور آپ فنکشن کی لیمٹ لے لو اور میں نے آپ کو باقی سب بتا دیئے تقریبا یار اب بڑا امپورٹن ٹاپک ہے اور وہ ٹاپک ہے جو اصل لیمٹ کی جان ہی ہوئی ہے لیمٹ میں ایم سی کیوز میں ہی آتا ہے اور وہ ہے کہ لیمٹ کو آپ نے ایویلویٹ کس طرح کرنا ہے فنکشن کی فنکشن کی لیمٹ ضروری نہیں کہ انفینٹی ہو تو ون بھی ہو سکتی ہے لیمٹ 2 بھی ہو سکتی ہے 5, 10 کچھ بھی ہو سکتی ہے وہ آپ کو سوال میں بتا دیں گے کہ یہ لیمٹ کیا ہوگی تو لیمٹ کو ایویلویٹ کرنے کے جتنے طریقے آپ نے پڑے ہوں گے وہ آپ ایم سی کیوز میں یوز نہیں کرو گے نورمالی دو تین طریقے ہوتے ہیں ایک تو سبسٹیوشن میتھرد ہو جاتا ہے کہ آپ لیمٹ سبسٹیوٹ کرتے ہو تھوڑا فنکشن کو چینج وینج کر کے دوسرا حضہ کا فیکٹرائزیشن کہ آپ فیکٹر نکال کے کینسل وینجل کر کے پھوٹ کر ہو گے تیسرا حضہ کا ریشنلائزیشن کہ آپ نے کونجوگیٹ سے ملٹیپلائی ڈیوائٹ کرے کر لیا چہتہ جو ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے اور چہتہ اس کو نورمالی ٹیچرز ٹرک بولتے ہیں حالانکہ ٹرک بلکل بھی اچھا نام نہیں ہے اس کا بقاعدہ میتھڈ کا نام ہے اور وہ نام کیا ہے اس کا نام ہے اس کو ہسپیٹل بھی بولتے ہیں لیکن ہپیٹال بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ فریش ورڈ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ لینگویج کی ہوتے ہیں جب آپ انگلیش میں کنورٹ کرتے ہو تو ڈیفرنٹ ان کی چیزیں بن جاتے ہیں پھر ہم کنسیڈر کرتے ہیں ایل ہپیٹال رول ہے تو یہ بقاعدہ رول ہے اس کو ٹرک نہیں بتانا چاہیے وہ الگ بات ہے آسانی پیدا کرتی ہے لیکن اس کا اپنا ایک نام ہے یہ نام سے آپ کو بتا ہونا چاہیے یہ وہاں میتھڈ آپ اس وقت یوز کرو گے دیکھو آپ لوگ نے خیر مجھ سے پتہ نہیں limit پڑی ہے نہیں پڑی جب بھی آپ question solve کرتے ہو کیونکہ آپ کے board exam میں 1.6 اور 1.7 included ہے تو سب سے پہلے پہلا process ہوتا ہے limit کی questions کو solve کرنے کے لیے کہ آپ function کے در limit put کرتے ہو اگر function کے اندر indeterminate form آ رہی ہے تو آپ function کو change کرو گے اب آپ rationalization کرنی ہے یا factorization کرنی ہے بات کی بات ہے لیکن آپ اس کو change کرو گے لیکن اگر آپ نے limit put کی اور آپ کے پاس indeterminate form نہیں آ رہی تو وہی آپ کا answer ہے جیسے میں example دیتا ہوں میں آپ کو بولتا ہوں کہ یار اس کے اندر limit put کرو 2 تو آپ کیا کرو x کی جگہ 2 put کرو گے 2 plus 1 divide by 2 یہ ہو جگہ 3 upon 2 تو اس کا answer ہے 3 upon 2 اب student کی کوشش کیا ہوگی وہ پتہ نہیں یہاں پہ کیا کیا کرتے رہیں گے ابھی میں یہ بتاؤں گا l-hobital rule وہ apply کر رہے ہوں گے اس کے اوپر تو ذہن میں رکھو limit کے کوشش میں سب سے پہلا آپ نے limit put کرنی ہے اگر indeterminate form آئے تو تب آپ function کو change کرو گے ورنہ وہی آپ کا answer ہوگا تو جیسے اس case میں ہمارا answer کیا ہے 3 upon 2 اب ایسے cases جس میں آپ نے limit put کی اور آپ کے پاس indeterminate form آ رہی ہے اور کون سے والی indeterminate form یا تو 0 upon 0 آ رہا ہے آپ کے پاس یا infinity upon infinity آ رہا ہے تو یہ method آپ کا work کرے گا اور 90% cases میں یہی دو آتی ہیں اس کے علاوہ بھی جو آتی ہیں اس کو آپ انہی میں convert کر سکتے ہو تو یہ سمجھ لئے trick جو ہے یہ ہر وقت valid ہے تو کون کون سے indeterminate form آنی چاہیے 0 upon 0 infinity upon infinity تو آپ کیا use کروگے l hobital rule اب میں کچھ example دیتا ہوں تاکہ آپ کو معاملہ clear ہو اور ایک example میں آپ کی 1.6 سے اٹھا رہا ہوں 1.6 دیکھنا کتنی بڑی questions ہیں اس کے اندر لیکن وہیں سے میں question اٹھا رہا ہوں آپ کو easy کر کے بتا رہا ہوں کہ آپ کس طرح solve کروگے جیسے ایک سوال ہے question number 6 ہے 1.6 کا question number 6 میں لکھا ہوا ہے limit x approaches to 0 sine 2x divided by sine 3x اب ایسے direct answer 2 upon 3 ہے جب بھی آپ کے پاس ایسا function آئے کہ اوپر بھی sine function ہو نیچے بھی sine function ہو اور limit 0 کے پاس approach کر رہی ہے تو اس کا direct answer یہ ہوتا ہے 2 upon 3 یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں جو لوگوں کو شوق ہے trick یاد رکھنے کا تو وہ یاد رکھ سکتے ہیں اس کو کہ اگر یہ والی form آ رہی ہے تو آپ direct 2 upon 3 لکھ دو گے لیکن شرط کیا ہے کہ limit 0 کے پاس approach کرنی چاہیے لیکن اس کے پیچھے جو method ہے وہ ایک step کیا اگر آپ کو یاد نہیں رکھنا آپ کو method سیکھنا ہے کیونکہ باقی سوالوں میں بھی method apply کروگے تو method یہ ہے کہ آپ differentiate کرتے ہو l hobbit میں آپ کرتے یہ کہ جب آپ limit put کی جیسے آپ یہاں پہ اگر 0 put کروگے تو sin 0 0 کے برابر ہے نیچے جب 0 put کروگے again sin 0 0 کے برابر ہے تو آپ کے پاس 0 upon 0 والی indeterminate form ہوگی اس کا مطلب آپ یہ rule apply کر سکتے ہو اور کس طرح apply کروگے آپ numerator کو بھی differentiate کر دو sin 2x کا derivative ہو جائے گا 2 cos 2x اور denominator کو بھی differentiate کر دو differentiate کرنے کے بعد اب آپ limit put کرو اب جب آپ یہاں پہ 0 put کروگے تو cos 0 1 ہوتا ہے نیچے بھی cos 0 1 ہو جائے گا تو اوپر بچے گا 2 نیچے بچے گا 3 تو اب یہ سوال جا کے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ نے پتہ نہیں 1.6 میں proper steps کے ساتھ کیا ہوا ہوگا اچھا یہ board exam میں allow نہیں ہے یہ نہیں کہ method پڑھنے کے بعد board exam میں کرنے لگ جاؤ 0 number ملیں گے یہ آپ کی book میں ہے ہی نہیں یہ trick ہے el hospital rule الگ سی چیز ہے آپ کی book کا نہیں یہ mcqs میں آپ کر سکتے ہو تو وہ سوال اتنا بڑا تھا لیکن ایک step میں آپ نے اس کا answer نکال لیا یہ سمجھ آئی ہے trick دو چیزیں پتہ ہونی چاہیے کب use کرنی ہے آپ نے جب یہ دو indeterminate form آئے اور use کس طریقے سے کرنی ہے numerator اور denominator کو differentiate کرنا ہے board میں اس کا normal طریق ہے 1.6 کا اس سوال آپ نے جس طریقے سے solve کیا گیا اسی طریقے سے کرو گے solve method بتا ہے آپ کو solve کس طرح کرنی ہے یہ سوال کسی کو آتا ہے solve کرنا کیا کریں گے سوال کے اندر اوپر آپ 2x سے multiply divide کر دو نیچے بھی 3x سے multiply divide کر دو اس کے بعد دیکھنا 4 step کرنے کے بعد آپ کا answer آئی جائے گا question number 9 یہ بھی دیکھنا چاہتے بڑا question ہے اس کو بھی ہم ایک easy طریقے سے کریں گے سب سے پہلی چیز کہ آنکھیں بند کر کے اچھا میٹنگ ہونے والی میں آپ لوگ لنک سیند کرتا ہوں 20 منٹ کی تقیق کلاس رہ گی ہماری تو میں آپ لوگوں کے بتا رہا تھا کہ جب آپ کو یہ رول پتا چل گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ہر جگہ آنکھیں بند کر کے یہ رول اپلائے کر دینا کتنی دفعہ یہ رول آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا جیسے اگر آپ یہاں پہ نیومریٹر کا ڈیریویٹیو نکالنے لگ جاؤ تو ایک مشکل پروسس ہے تو آپ لیمٹ کی باقی چیزوں سے ہیلپ لے سکتے ہو اس رول کو اچھے طریقے سے اپلائے کرنے کے لئے یہ دونوں سکوائل ہیں تو آپ ایک ساتھ سکوائل لکھ سکتے ہو آپ نے لیمٹ کی پروپٹی بڑی تھی کہ جب آپ ایسی چیز کا لیمٹ نکالو ایسے فنکشن کا جس کی پاور موجود ہے تو آپ کیا کرو آپ لیمٹ کو بھی پاور کے اندر کنسیڈر کر لو تو آپ اس پوری چیز کو پاور کے اندر لے آو اب آپ کے لئے ایزی ہے اب آپ کو اس میں لیمٹ ایویلویٹ کرنی ہے تو سمپل سا طریقہ آپ وہی لگا دو کیونکہ جب آپ یہاں پہ 0 پوٹ کر رہے ہو تو اوپر بھی 0 آ رہا ہے نیچے بھی 0 آ رہا ہے تو 0 upon 0 پہ L hobital valid ہے تو آپ differentiate کرو sine کا derivative ہو جائے گا cos اور پھر angle کا derivative ہو جائے گا 1 upon 3 اور نیچے x کا derivative 1 ہے لکھو نہ لکھو بات ایک یہ اب اگن ایم سی کیوز میں لیمٹ اور step کرنے کے ضرورت نہیں ہے بس direct آپ کو solution چاہیے لیمٹ 0 ہے آپ 0 پوٹ کر دو cos کے اندر جب 0 پوٹ کرو گے answer 1 ہو جائے گا تو یہ cos والی term پوری 1 ہو جائے گی اور یہ 1 upon 3 اپنی جگہ پہ موجود ہے تو جب آپ اس 1 upon 3 کا squail ہو گے تو answer کیا ہو جائے گا 1 upon 9 ہو جائے گا تو یہ وہی سوال ہیں جو آپ کے normal طریقے سے ایک پیش کے بنتے تھے لیکن اس method کے ذریعے سے آپ ایک یا دو step کرتے ہو اور آپ کا direct answer آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں آپ لوگ کو کچھ limited example ہی کرو ہوں گا باقی میں نے بتایا ہے 1.6 1.7 جن کوشن میں یہ فارم آ رہی ہے ڈائریک آپ اس پر rule apply کرنے لگ جاؤ اسی ذرا میں نے pass papers upload کی میں آپ ان کو solve کرو دیکھو میں پھر چلو ایک اور کوشن کروا دیتا ہوں مزید idea ہو جائے آپ لوگوں کو جیسے کوشن نمبر 16 ہے 1.6 کا اگر لکھا ہوئے limit x approaches to 0 1 minus cos x divided by x square اس کا اگر answer 1 upon 2 آئے گا تو پھر میں ایک چیز بتاؤں گا دیکھ لیتے 1 upon 2 آئے گا اگر اس کا answer اب اس میں کرنا پتے کیا ہے اگر آپ direct limit put کرو گے تو cos کی جگہ 0 put کرو یہ تو 1 ہوتا ہے تو اوپر ہو جائے گا 1 minus 1 مطلب 0 کے برابر اور نیچے بھی جب 0 put کرو گے یہ بھی 0 ہو جائے گا تو l hobital apply کر کے دیکھتے ہیں 1 کا derivative 0 اور minus cos کا derivative ہوتا ہے sine اور نیچے x square کا derivative 2x اچھے ایک چیز ہے این میں رکھنا لوگ confuse ہوتے ہیں اس بات پہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ l hobital کا مطلب کہ آپ نے quotient rule apply کرنا ہے یہاں پہ میں derivative کا quotient rule apply نہیں کر رہا quotient rule اگر آپ کو یاد ہو u upon b والا وہ rule apply نہیں کر رہا میں numerator اور denominator کو الگ الگ differentiate کر رہا تو quotient rule سے confuse نہیں ہونا یہاں پہ آپ اس کو الگ الگ differentiate کرو گے اچھا بھئی آپ نے numerator اور denominator کو differentiate کر لیا اب اگر آپ limit put کر رہے ہیں تو دوبارہ indeterminate آ رہی ہے اگر آپ observe کرو یہاں پہ 0 put کرو again sine 0 0 کے برابر نیچے 0 put کرو ابھی بھی 0 تو بھئی l hobital rule کہتا ہے کہ جب تک آپ کے پاس indeterminate form آ رہی ہے آپ differentiate کرتے جاؤ آپ کو کوئی روک نہیں رہا normally جب mc کی جاتے ہیں یا تو وہ ایک دفعہ میں ہو جاتے ہیں یا آپ کو دوسری دفعہ derivative لینا پڑتا ہے آپ کا answer آ جاتا ہے تو اس میں دوبارہ differentiate کر دو sine کا derivative cos اور 2x کا derivative 2 اب آپ کے پاس indeterminate form نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ limit put کرو x کے جگہ 0 put کرو cos 0 1 ہوتا ہے answer آپ کا 2 کے برابر ہو جائے گا ہاں تو یہاں پہ ایک trick بتاتے ہیں لیکن میں وہی میرے شروع میں بتا جاتا ہے میں زیادہ recommend نہیں کروں گا trick یاد کرنا کیونکہ بہت چیزیں یاد کرنے کو پڑ جائیں گے آپ کو لیکن اب کسی کو شوق ہو تو سن لو پھر اگر آپ کے پاس اس type کا function آ رہا ہے 1 minus cos ax اور نیچے x square آ رہا ہے مطلب x کے ساتھ کوئی بھی angle آ رہا ہے 5 3 4 کچھ بھی آ رہا ہے اور limit 0 کے پاس approach کر رہی ہے تو اس کا direct answer ہوگا a square upon 2 ٹھیک ہے جیسے اس سوال میں a جو تھا 1 کے برابر تھا تو 1 کا square 1 اور نیچے آپ نے 2 لکھ دیا جیسے اگر آپ کے پاس سوال آ جائے 1 minus cos 5x divided by x square اور limit approach کریے x approach اسو 0 اب دیکھو اس میں باقی چیزیں پوری ہونی چاہیے مطلب نیچے x square ہونا چاہیے x کے limit 0 کے پاس approach کرنی چاہیے اوپر exact یہی form ہونی چاہیے تب یہ trick apply ہوگی تو تب ہی میں recommend نہیں کرتا کہ اتنی شرط یاد دکھنے سے بہتر ہے کہ یہ کام کرلو یہ مشکل کام ہے گیا لیکن اگر اس میں answer نکال ہوگی تو یہ answer ہوگا 25 upon 2 x کے ساتھ 5 لکھا ہوئے 5 کا square 25 اور نیچے آپ divide کر دوگے یہ اس کے trick ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک بات سمجھ آئیے آپ لوگوں کے rule clear ہوئے چاہ میں ایک rule والا سوال بھی کروا دیتا ہوں 49 plus x اگر ابھی اس میں آپ zero put کروگے تو آپ دیکھ لینا indeterminate form آ رہی ہوگی try کر کے آپ لوگ دیکھ لینا تو آپ کیا کروگے یہاں پہ apply کر دو l hop it down rule root کو differentiate کرنے کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ آپ لکھتے ہو 1 upon 2 square root آنسر کیا آ رہا ہے 1 upon 2 root 49 plus x اب آپ اب میں ایک آخری example کروا رہا رہا ہوں جس میں میں یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کے بات 0 upon 0 نہ آئے یا infinity upon infinity نہ آئے 1 upon 1 upon 1 upon پھر آپ یہاں پہ lcm لے لو lcm آ جائے گا x sin x تو اوپر سب solve کرو یہ چیز آ جائے گی اب آپ اس کے اندر لیمٹ پٹ کر کے دیکھو x 0 ہو جائے گا یہاں پہ 0 پٹ کرو sin 0 اس دار نیچے 0 پٹ کرو 0 تو اب یہ ہو رہا ہے 0 upon 0 تو تھوڑی سے آپ نے simplification کی اور اب آپ نے لیمٹ پٹ کی تو 0 upon 0 آ رہا ہے اس کا مطلب اب آپ l hobital rule لگا سکتے ہیں اور کس طریقے سے apply کرو گے وہ ذرا method دیکھ لو وہی کہ آپ نے numerator کو differentiate کرنا ہے x کا derivative 1 اور minus sin کا derivative ہو جائے گا minus cos نیچے آپ لگا دو product rule تو جائے گا sin x plus x cos x derivative اگر آپ کو ابھی نہیں آتا تو پھر ہم derivative میں سیکھ لیں گے کیسے کرنا ہے اس کو اگر آپ اب بھی limit put کرو گے تو 0 upon 0 آ رہا ہوگا کر کے دیکھ لیں گا تو میں نے بتایا تھا یا تو ایک دفہ میں آ جاتا ہے یا دو دفہ آپ کو differentiate کرنا ہے تو اب دوبارہ differentiate کرو 1 کا derivative 0 اور minus cos کا derivative sin ہو جائے گا نیچے sin کا derivative cos اور x cos x پہ product rule لگا دو تو x cos پہ product rule لگا دو آپ کے پاس آئے گا cos x minus x sin x ٹھیک ہے اب آپ جب put کرو گے اب آپ کے پاس indeterminate form نہیں آئے گی کیسے اگر آپ اپر put کرو sin 0 0 ہوتا ہے نیچے 0 put کرو cos 0 1 اسی طرح cos 0 1 تو یہ ہو جائے گا 2 اور دب یہاں پہ 0 put کرو گے تو x کی جگہ 0 put کر دو پوری چیز 0 0 upon 2 یہ کس کے برابر ہوگا یہ آپ نے بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہو کہ جب numerator میں آپ کے پاس 0 آ جائے denominator میں کوئی بھی دوسرا نمبر ہو تو answer کیا ہوتا ہے 0 کے برابر ہوتا ہے اب آپ کو سمجھ آجئے کہ اس کی limit جو ہے وہ 0 کے برابر ہے اب یہ سب وہ method ہے جو میں نے آپ لوگوں سے discuss کی ہے آپ کو بڑے method کرنے کی ضرورت نہیں ہے simple آپ نے l-hopital rule use کرنا ہے اور آپ کے پاس direct answer آ جائے گا اب اس کا ایک اور version بھی ہے کیونکہ NAD میں calculator allow ہے تو میں نے آپ لوگ کو youtube میں ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی چار سے پانچ اچھے ویڈیوز ہیں وہ playlist آپ کو ملے گی how to use calculator ٹھیک ہے اس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ ہر chapter کے سامنے میں نے کھولا تھا chapter کو اور انہیں بتایا تھا اس chapter میں یہ کام آپ calculator سے کر سکتے ہو 99% trick میں نے calculator کی بتائیم ہی ہے جتنی ہوتی ہیں باقی جو ہے وہ مجھے نہیں پتا لیکن اتنی ہوتی ہیں اس سے زیادہ trick کوئی بھی نہیں ہوتی calculator کی تو ہر chapter کھول کھول کے میں نے بتایا تھا اس میں آپ یہ کام calculator سے کر سکتے ہو تو یہ limit جتنی ہے نا اس میں زیادہ تر آپ calculator سے verify کر سکتے ہو کچھ میں مسئلہ ہو جائے گا جو trigonometric function نا degree radian کے اندر مسئلہ ہو سکتا ہے اس لیے میں زیادہ calculator والی recommend کرتا نہیں ہوں لیکن اگر sine cost نہ ہونا اور پھر آپ نے وہ check کرنا ہے تو وہ method بالکل valid ہے وہ method کیا ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیں نہ آپ کو سمجھ آجے گی کس طریقے سے آپ calculator سے بھی verify کر سکتے ہو لیکن اصل جو آپ نے rely کر رہا ہے وہ اس method پہ کرنا ہے یہ method اصل important چیز ہے سمجھ آئیے بات کسی کا کوئی سوال یہاں تک اب یہ آخری topic ہے standard limits کا جو آپ نے 1.7 میں پڑی ہوئی ہیں کچھ مشہور limits ہیں ان کو بھی آپ LHPTL سے کر سکتے ہو میں کچھ ہی mention کروں گا باقی جو آپ کر سکتے ہو تو extra کرنے کیا وہ کیا ضرورت ہے جیسے اس میں سے بڑا ایک مشہور formula ہے limit x approaches to a x کی پاور n minus a کی پاور n divided by x minus a تو اس پوری جیس کا answer ہوتا ہے n a n minus 1 بس شرط کیا ہے کہ limit a کے پاس approach کرنی چاہیے یہاں پہ a کی پاور n ہو x کی پاور بھی n ہو نیچے x minus a ہو تو اس پوری جیس کا answer یہ ہو جائے گا جیسے میں example دیتا ہوں اگر آپ کے پاس آجا ہے limit x approaches to 2 x cube minus 2 cube divided by x minus 2 let's call 2 cube کے جگہ 8 لکھا ہو یہاں پہ ٹھیک ہے تو اب دیکھو وہی form ہے کہ x approach کر رہا ہے 2 کے پاس دونوں کی اوپر power same ہے cube ہے دونوں کی اور نیچے x minus 2 موجود ہے تو ایک تو طریقہ formula apply کر دو کیا ہے power n پھر constant constant یہاں پہ 2 ہے اور اوپر آپ لکھو گے 3 minus 1 اس طرح بھی کر سکتے ہو بالکل یا آپ اس پہ l orbital بھی apply کر سکتے ہو کیونکہ جب آپ direct limit put کر رہے ہو یہاں پہ تو 0 upon 0 آ جائے گا تو اب یہاں پہ l orbital بھی use کر سکتے ہو آپ differentiate کر دو x cube کا derivative 3x square اور نیچے x کا derivative 1 ہے لکھو نہ لکھو بات ایک کیے ٹھیک ہے اب آپ اس کے اندر put کر دو x کے جگہ put کر دو 2 تو دیکھو اس سے بھی وہی answer آ رہا ہے اس سے بھی وہی answer آ رہا ہے اس type کی different limit کے formula ہے جو آپ نے پڑھے 1.7 میں کیونکہ آپ نے question solve کرنے اس سے لیکن آپ کو mcqs میں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ l orbital اتنا اچھا rule ہے کہ آپ میں نے بتایا تھا 99% آپ سوال کر سکتے جو آپ کے پاس آئیں گے شاید ہی کوئی ایسا سوال ہوگا جو آپ l orbital سے نہ کر سکو majority cases میں آپ اسی طریقے سے کرو گے